کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ترشاد فرمائی جو میں اکثر یہ حدیث نقل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں لوگوں تک تنوے ہو جائے اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہی ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں مسلم شیف کی حدیث ہے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو عامال اتنے اچھے لے کے آئیں گے قیامت والے دن کہ وہ پہاڑوں کی طرح یعنی بہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح یہ کہہ کہ پہاڑوں جیسے عامال لے کے آنگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ حَبَا مَنْثُورًا اللہ تعالیٰ ان سارے عامال کو گرد و غبار بنا کے اڑھا رہے اب یہ گرد و غبار بن کے اڑھ گئے صحابہ تو ڈر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں آپ نے فائد تمہارے جیسے ہوں گے تمہارے جیسے عامال کریں گے تمہارے جیسے معمولات ان کے ہوں گے فرق صرف یہ ہے کہ اذا خلو بمحارم اللہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے اللہ حُبَر تو انتہا کوہا جب وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے جب بھی کبھی ان کا تنہائیوں میں موقع ملے گا تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے تو اصل بے حیائی جو ہے اس سے بچنا ہے تو خلوتیں پاکیزہ کرنی پڑیں گی تنہائیاں پاکیزہ کرنی پڑیں گی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے جب تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی تو میں تو اس حدیث کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حدیث جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جب صحابہ کو سنائی ہوگی ایک آدمی تنہا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا تو تنہائی میں ایک آدمی اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس دور میں حرمتیں پامال ہی کیا کر سکتا ہے اکیلہ ہو ایک آدمی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو تو وہ کیسے حرمتیں پامال کر سکتا ہے دین قیامت تک کے لیے تو یہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں آج ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہے اور آج جو حرمتیں پامال کرنا چاہے وہ بیٹھا حرمتیں پامال کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بھی حیائی سے بچائے